بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں میں ہوں قیصر خان یہ جو ویڈیو ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ جی ہم نے اپنی دانس سے اپنی اقل سے کیونکہ سکول نے کالج نے انیورسٹیو نے تھی ان کے ہیلپ نہیں کی جو ویڈیو میں اب بنا رہا ہوں اور جن لوگوں نے اس پر لائن بے کام کیا ہے اب بہت سارے پاکستان کے اندر ہم کو فری لانسر نظر آ رہے ہیں اپنے لیے کام کرنے والے نظر آ رہے ہیں پرائیوٹ کام کرنے والے نظر آ رہے ہیں اور وہ لوگ اچھا خاصا آرن کر رہے ہیں لیکن انہوں نے ایک ٹائم لگایا ہے ایک محنت کی ہے وہیں پر ان کو اب ہم فری لانس کہتے ہیں یا کچھ لوگوں نے اپنا کاروباری شروع کر لیا ہے اپنے آفیسز بنا لیے ہیں اور اپنے ہی کام کو اب وہ چار لوگوں سے آٹھ لوگوں سے پندرہ لوگوں سے لے رہے ہیں تو ان تمام لوگوں کو ہم فری لانسر بھی کہتے ہیں یا پرائیوٹ کام کرنے والے اپنے کام کرنے والے والے اپنی کمپنیز بنانے والے بھی کہتے ہیں جو کہ بعد میں ہو سکتا ہے یہاں پر میں سپین کی بات کروں گا سپین کی بات کیوں کروں گا کیونکہ سپین میں وہ تمام چیزیں ہیں جو آپ مانگتے ہیں آپ کہتے ہیں یورپ ہونا چاہیے سپین یورپ ہے آپ کہتے ہیں شینجن ہونا چاہیے اسپین شینجن ہے آپ کہتے ہیں اپرچنوٹی زیادہ ہونی چاہیے تو اپرچنوٹی زیادہ اس لیے ہے کیونکہ زمین بہت بڑی ہے اسپین کی جبکہ آبادی کم ہے اور وہ مخصوص ایریاز میں ہی اسپینش لوگ رہنا پسند کرتے ہیں یہ جو سرحدی علاقہ ہے جہاں پر پانی جہاں پر سمندر ہے اس پٹی میں آپ کو نظر آئیں گے جو دوسری سائیڈ ہے وہاں پر آپ کو نظر نہیں آتے تو وہ آبادی بہت کھلی بلی رہتی ہے یعنی کہ وہاں پر اپشن ایسے جگہوں پر کیا آتا ہے ہمارے پاس کہ وہاں پر قرائے اور زمین اور رہائش پر سستی ملتی ہے اگر آپ ان علاقوں میں رہنا پسند کر کوشش کرو دو سال کے لیے کم از کم کہ جہاں پر سمندر نہیں ہو یا یہ تمام چیزیں نہ ہو تو آپ وہاں پر سستے میں رہ سکتے ہو لیکن کہ وہاں پر آبادی بہت ہی کام ہے یہاں پر آپ کو میں سکرین بلے کے چلوں گا تسلی سے بتاؤں گا کہ آپ کو میں جو ویزے بتا رہا ہوں کون لوگ الیجیبل ہیں کسے اپلائے کریں گے اور یہ اس ویزے کے لیے آپ کو کوئی جوب آفر نہیں چاہیے آپ کو کوئی سپانسر ویزہ نہیں چاہیے بلکہ آپ اپنے سپانسر خود ہوں گے اور آپ بغیر کسی دیر کے یعنی بغیر کسی ٹائم لگانے کے آپ اس پروگرام کو جوائن کر سکتے ہیں میں بات کر رہا ہوں فریلانسر ان سپین یہاں بند سکتے ہیں اور میں آپ کو بہت تیزی کے ساتھ سکرین پر لے کے جا رہا ہوں یہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں فریلانسر فریلانس ان سپین ہاو ٹو بکم آٹنومو بکم سپین یہاں پر آپ یہ دیکھئے گا کہ میں آپ کے سامنے یہ نیچے دیکھے جا رہا ہوں آپ کو یہ بات کر رہے ہیں کہ پہلے ہی ماں پر 3 ملین فریلانسر جو ہیں وہ سبادی کا جو وہاں پر اسٹم کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب فریلانسر اور سیلف ایمپلائیڈ یہ ایک ہی بات کاؤنٹ ہوگی اب فریلانسر اور سیلف ایمپلائیڈ person's popularity referred to as an autonome in spain officially called پریسما اس کے اندر آپ جو ان کے spanish name ہے آپ کو پڑھنے کے ضرورت نہیں ہے here what you need to know about becoming a freelancer in spain identity if you are considered autonome ھیک ہے دوسری بات بتاؤں گا کہ یہ لوگ کون لوگ سپے بن سکتے ہیں مطلب non-european کام کر سکتے نہیں کر سکتے ہیں کہ اس ویڈیو میں بھی ہر ویڈیو میں کمنٹ آتا ہے تو the different type of freelancers how to become a freelancer in spain registered as autonome administrative and financial responsibilities کیا ہوتے ہیں اس بندے کی the pros and cons کیا ہوتے ہیں how to de-register as an autonome اور popular freelance jobs pains کونسی ہیں یہ تمام چیزیں آپ کو اس ویڈیو سے آہستہ آہستہ بتا دوں گا exemptions of registering are you freelancing اس میں آپ کو پوری wages کے بارے بتا جا رہا ہے کیا ہون چاہیئے ہیں supreme court says there are exempt from registering as autonome bring a few exemptions the exceptions are rather confusing or interrupt for example if you have an online store and earn every few month or less than the month wage you will need to register as an autonome as a social security official office sees this as a regular economic activity پاکستان میں بہت سارا لوگوں کو سنتا ہوں بہت سارا لوگوں کو سنتا ہوں اور کچھ ویڈیوز میں دیکھتا ہوں کہ وہ لوگ آپ کو boost کرتے ہیں کہ آپ اپنا online store کھولیں کوئی کہے گا shopify کھولیں کوئی کہے گا wo کھولیں کوئی کہا کوئی کہا تو wo کھولیں اپنا کھولیں اور بہت سارا لوگ چھوڑی لیبل پہ وڑی لیبل پہ کام کر رہے ہیں تو گورنمنٹ نے کہا ہے کہ اگر کوئی ایسا store بھی کھول کے بیٹھا ہوا ہے اور اس کی shopify سے یا wo سے ہی earning یا کسی بھی online earning سے چاہے وہ کہیں پر بیٹھے وہ کر رہے ہیں دراست کے ساتھ کام کر رہے ہیں ایمازون کہہ لیں کچھ بھی کہہ لیں نام کہہ لیں تو ان لوگوں کی جو انکم ہے وہ پکڑی جاتی ہے وہ سنظر آ جاتی ہے یہ online store میں انکم نظر آ جاتی ہے تو ان لوگوں کو بھی یہاں پر موقع دیا جائے گا which is a very good thing اور two types of main events ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دو قسم کے لوگ لے رہے ہیں the freelancers who can set their schedules work from anywhere and work for multiple clients you can be a register as a freelancer ٹھیک ہے تو سب سے بہلی بات یہ کہ آپ کے پاس کنٹرول ہونے چاہیے آپ کے کام کا نیو سومن لیجئے مثل میں ہم زوانے بات کروں وہ تو ایک گوبائل اور ایک لیکٹاپ اگر آپ کے پاس ہے اور یہی آپ کا office ہے تو پھر آپ اٹانومہ بن سکتے ہیں in Spain پھر آپ کو منی فیملی کو اکومنٹ کر سکتے ہیں یا خود کو کر سکتے ہیں یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ اپنے online store سے یا freelancing سے یا youtube سے یا کوئی بھی عام نام لے لیں کسی بھی جگہ سے کتنا کم آتے ہیں آپ کو بتانا ہوگا who do i need to become autonomous in Spain get a Spain freelancer visa یہ بھی آپ کو مل جائے گا آپ apply کریں گے اس کے اندر get your NIE number register with tax authority open a bank account register with social security get required license if any اگر اس body کے اندر کوئی requirement ہے step بن کے اندر دیکھ لیجئے only non-EU non-EU non-EA یہ کون ہے یہ آپ ہیں جو بھی آپ کو misguide کر رہا ہے اس کو اب میں بولوں کہ موہ سے نامنا کیا کریں اب اس کے لئے کوئی اور ہی treatment کریں کیونکہ یہاں پر بھی بھی آ جائیں گے کہ پاکستان ہی نہ apply کریں اور وہ apply نہ کریں آپ کے لئے نہیں and so on اور میں خود بیٹھا وہاں اسپین میں ابھی ایک کمنٹ آئے گا ایک بندہ اسپین نے بیٹھا وہ کھولتا ہی نہیں یہ ویڈیو اس کو پتا ہی نہیں کہ میری بیشتی ہو رہی ہے وہ ایسی پڑے بغیر کمنٹ کر دیتا ہے only only non EU EES need to apply for a Spanish freelance work visa for their home country to legally live and work in Spain this wallet for one year and each renewal grant a two year visa اپنے home country سے وہ آدمی جو European نہیں ہے جو EEE کا member نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس آدمی کو چاہیے کہ وہ Spanish freelancer work visa apply کرے اور جب اس کو visa ملے گا تو وہ ایک سال کا ہوگا اور جب وہ اس کو renew کروائے گا تو دو سال کے لئے renew ہوگا ہر سال دو سال کے لئے renew ہوگا آپ کہتے ہیں کہ eligibility کیا ہے 18 سال کا ہونا چاہیے show certificate of non criminal record 5 سال کا record دو کہ آپ نے اپنے ملک میں کبھی بھی جرم نہیں کیا ہے police certificate کتنے کا ہونا چاہیے 5 سال کا show medical certificate providing you post آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے have document providing got appropriate educational professional experience ٹھیک ہے آپ کی certification degrees وغیرہ آپ لگانے ہیں show proof of private health insurance again health insurance show proof of fund آپ کے پاس پیسے ہیں fund ہیں bank میں a filled in modelo x وہ آپ کو فارم بھرنا ہے passport کو بھی لگانی ہے اور request کرنی ہے کہ ہمیں apply کرنا ہے یہاں پر آپ دیکھئے if you are starting your own business you also need فلا 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 اگر آپ کہتے ہو میرے اپنا کاروبار ہی شروع کرنا ہے وہاں پر میرے بس وہ نہیں ہیں تو وہاں پہ کاروبار کروگے فیزیکل کاروبار کروگے تو اس کے لئے آپ کو UPTA CIAE OPA یہ تمام documentationیں کرنی پڑتی ہے apply for a freelance visa from within Spain یہ آپ پہ کام نہیں ہے because اب آپ جب پہنچوگے جب آپ وہاں پہ ایک سال لگاؤگے اور پھر آپ مجھے بتاؤگے کہ مجھے اپنا کاروبار کرنا ہے تو وہاں پر یا تو آپ کو lawyer hire کرنا چاہئے یا آپ کو consultant hire کرنا چاہئے یا پھر آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں ہم آپ کو guide کر دیں گے لیکن آپ کو پاس local بندہ وہاں پہ ہونا چاہئے کیونکہ local آپ کو ایک lawyer چاہئے چاہئے جو آپ کے ہر مہینے آپ کا report بنائے گا اور ہر سال آپ کا report کو submit کروائے گا get your NIE number upon arrival in Spain یہ step 2 ہے step 3 ہے register text authority اس کے بعد فارم شام بھرنے تمام چیزیں کرنی ہیں open a Spanish bank account register social security لائے آسنس لے لو اگر کہتے ضرورت ہے managing invoice and keeping track record پورا پہلے دن سے لے کر آخری تک آپ کو تمام document order میں رکھنے ہیں text کے بارے میں بتا دوں یہ text جو باتیں ہو رہی ہیں یہ text آپ کے اوپر میرا خیالیں بنتا نہیں ہیں یا اسی میں proof دے دیتا ہوں اگر میں نیچے گیا اور مجھے نظر آ گیا یہ text جو ہے یہ بہت بڑی amount کے اوپر لگتا ہے اور آپ جو شروع میں کام کریں گے میرا نہیں خیال کہ آپ کے اوپر کوئی text ابھی involve ہوگا social security contribution per income یہ آپ کو شاید دینا پڑے گا یہ کرنا پڑے گا tip for freelance in Spain یہاں پر آپ کو میں تھوڑا سا pros and cons بعد میں خود ہی پڑھ لینا screen rocker کے میں آپ کو اوپر لے جاتا ہوں یہ لوگ جو دس دس لاکھ پونڈ کمارے ہیں ان کے اوپر کوئی text ایسا بنتا ہے جو کہ زیادہ ہوتا ہے آپ لوگوں کے اوپر بہت ہی minor خرچے آتے ہیں جو کہ کرنے چاہیئے تو میں امید کروں ہوں کہ آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے سب سے بہت مجھے بتانا ہے کہ بھائی آپ نے مجھے تعریف کروانا ہے کہ جی میں میں جو ہے وہ ایک ایسا انسان ہوں جو nomad ہوں ٹھیک ہے نا یا آپ کی زمان میں بولوں تو میں full answer ہوں یا میں self employee ہوں یا میں کام کر رہا ہوں یا میں کام کرنا چاہتا ہوں یا میرے پاس physical office ہے یا میرے پاس physical office نہیں ہے بلکہ میرے پاس online store ہے یا میرے پاس کیا ہے یہ ایک فیصلہ ہمارا ہو جائے گا جب یہ فیصلہ ہمارا ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ یہ معلوم کریں گے کہ آپ کے پاس وہ تمام eligibility characterیاں پورا ہو رہا ہے اگر وہ پورا ہو رہا ہوگا تو ہم آپ کو بولیں گے کہ آپ freelancer کے اندر apply کریں یا آپ work visa جو وہ ہے اپنی become your own company اس کے لئے جائیں یا آپ وہاں جاگے کریں اس تمام کے اندر family allowed family کا مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ ہمارے پاس اس time جو availability ہے جو training availability ہے وہ freelancing کی تو ہم کھول رہے ہیں ابھی ان تمام کاموں کو ہم کھول رہے ہیں آپ کو اس قابل ہم بنائیں گے لیکن پھلا جو ہم آپس ہیں وہ physical classes اور online classes وہ air, treating and tourism ہے اگر آپ کو travel agency میں آنا ہے airline میں آنا ہے یا آپ کو اس میں کام کرنا ہے tourism میں کام کرنا ہے visa کیلئے کام کرنا ہے یا آپ کو اگر hotel management میں کام کرنا ہے تو round the world لے کر کام کرنا ہے تو ان لوگوں کے لئے ہم physical class لے کر آ رہے ہیں پندرہ اگس انشاءاللہ ہماری date ہم نے رکھی ہے پندرہ اگس کے لئے تیاری کر لیجئے admission اس سے پہلے ہو جائیں گے تو جو physical class کے اندر ہے بھئے ہم آپ پر کنجائش ہوگی اتنے لوگ لے لیں گے first come کے اوپر ہیں اور جو online ہے اس کے اندر ہم ایک ساتھ تین تین سو لوگوں کو لے سکتے ہیں ان کو attention نہیں ہے اس میں بھی بھی بلائے کر سکتے ہیں دونوں صورتوں میں ہم کوشش کریں گے کہ پاکستان میں اور انٹرنیشنل یورپ کے اندر اور سیلی کے اندر کینڈا کے اندر ان لوگوں کو پلیٹ فارم دیا جائے تاکہ وہ اپنے آپ کو explore کریں یہ ہمارے پاس ہے بعد میں فریلانسنگ کے حوالے سے ہمارے پاس پروگرام آنے والے ہیں وہ جب آپ ہمارے ساتھ جوائن رہیں گے سبسکرائب رہیں گے آپ کو پروگرام ملتے رہیں گے ہمارے پاس